نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدات من لسانی يفقه قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سمممین و إلى آذن أخاهم حودن قولا يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَا قِنْ غَائِرُقْ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ اور طرف آدھ کے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا قومِ عَاد اور حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ یہ قوم جس کو قرآن میں بارہا تذکرہ مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا اس قوم کا اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے نبی حضرت حود علیہ السلام ہے قومِ عَاد عرب کی قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے یہ وہ قوم ہے اتنی قدیم قوم کہ عرب کا بچہ بچہ ان کے قصوں سے واقف تھا جیسے آج ہم اپنے علاقوں میں ہڑپا موجداروں اور ٹیکسلا کے علاقوں کو جانتے ہیں اور بھارے بچے بھی ان کو پہچانتے ہیں اسی طرح عرب کا بچہ بچہ قومِ عَاد کے علاقے اور ان کی بستی کی روداتوں سے واقف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بنی زخل بن شیبان کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا یہ آد کے علاقے کے اردگرد رہنے والے قبیلے میں سے ایک شخص تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا اور اس نے اس سارے کے سارے علاقے کی داستانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں اور یہیں سے پھر یہ رودات ہم تک بھی پہنچ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرب المثل جہو حشمت سے نوازا تھا اور ان کا مٹنا بھی اتنا ہی ضرب المثل ہوا اگر ہم عرب کی تاریخ کے کتابوں میں دیکھیں تو ان کو آدھے اولا بھی کہا جاتا ہے بلکل مٹ گئی یہ قوم اسی لئے ان کو عمم بائدہ یعنی ختم ہو جانے والی مٹ جانے والی نیست و نابود اور مادوم ہو جانے والی قوموں میں شمار کیا جاتا ہے اگر تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے جن سے نسل انسانی چلی یافس سام اور ہام عربوں کے حوالے سے میں آپ کو تاریخ ابن خلدون کا اگر حوالہ دوں تو عربوں کو اوریجن کے حوالے سے چار طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلا طبقہ عرب عربہ کا ہے عربہ گروپ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو العرب سام کی اولاد میں سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام جن کو ابو العرب کہا جاتا ہے یہ عرب عربہ جو ہیں وہ ابو العرب سام کی اولاد میں سے ہیں اور عرب عربہ میں آدھے اولا یعنی جن کی روداد آج ہم پڑھ رہے ہیں آدھے اولا آدھے ثانیہ یعنی سمود اور پھر قوم عمال کا یہ عرب عربہ میں یہ بڑی بڑی تین قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ عرب عربہ میں ملتا ہے دوسرا طبقہ عرب عربہ کا ہے عرب عربہ وقت میں بھی اور علاقے میں بھی زمانے میں بھی اور علاقے میں بھی بلکل عرب عربہ کے بلکل قریب کے دور میں ہے اور قریب کے علاقے میں ہے اور یہ وہ ہیں قوم جن کو اللہ نے بہت مال بڑی عزت اور بہت زیادہ ترقی دی تھی قومِ ہمیرہ اور قومِ کہلان یہ دو قومِ عربِ مستعاربہ کی وہ قومیں ہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا صفحہ حسدی سے ان کو مٹا دیا گیا قبیلہ جرہم کے لوگ بھی عربِ مستعاربہ ہی میں شامل ہیں قبیلہ جرہم کے یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے علاقے میں رہتے تھے اور یمن کی سرزمین میں رہنے والے ان لوگوں کا بادشاہ جو ہے یہ اپنے بادشاہوں کو طبا کہتے تھے قرآن میں طبا کی قوم کا تذکرہ بھی آتا ہے تو یہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ جو یمن میں رہتے تھے اور ان کے بادشاہوں کا نام طبا تھا یہ بھی اکثر سام ہی کی اولاد میں سے ان کا تذکرہ موجود ہے تیسرا طبقہ عربِ تابعہ کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے مورس حضرت بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے عرب تابعہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نکلتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں جزیرہ تل عرب یعنی عربی نہیں تھے نسل کے لحاظ سے ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ باد کیا تھا مکہ میں اور عرب میں اور پھر یہ قبیلہ جرہم والوں کے درمیان رہے انہوں نے قبیلہ جرہم والوں ہی سے عربی سیکھی انہی کے درمیان شادی اور نکاح ہوا اور انہی کے درمیان آباد رہے تو ان سے جو نسل چلی وہ عرب تابعہ ہے اور چوتھی کیٹگری جو ابن خلدون بناتے ہیں وہ عرب مستاجمہ مستاجمہ یہ بھی وہ طبقہ ہے جو بنیادی طور پر عرب تابعہ ہی سے نکلا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیں تو ابن خلدون تو ان چار طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں عربوں کو لیکن کچھ اور تاریخ کی کتابیں بنیادی طور پر عربوں کو دو طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں عرب آربہ اور عرب مستاربہ عرب آربہ اور عرب مستاربہ قوم آدھ کا تعلق عرب آربہ سے ہے اور یہ بنیادی طور پر حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عرب آربہ ایک بہت ہی پرانے اور قدیم دور کے لوگ ہیں ان کے بارے میں تاریخ کے بارے میں حالات بہت زیادہ علمیں موجود نہیں ہیں یہ لوگ بنیادی طور پر عرب کے رہنے والے نہیں تھے یہ بابل سے آئے تھے بابل کے شہر میں رہنے والے تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ بنو سام اور بنی ہام ہام اور سام سے چلنے والی دو نسلیں بنی ہام اور بنی سام ان دونوں کے آپس کے معاملات میں کچھ ناچاکی ہو گئی بابل میں رہتے تھے آپس میں ناچاکی ہو گئی اور ناچاکی کے بعد بنی سام جو ہیں وہ بابل سے نکل کے جزیرہ تل عرب کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں پہ انہوں نے اپنا بودوباش اور اپنا طریقہ زندگی اختیار کر لیا اس قوم کے جو پہلے بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے اس کا نام آدھ ہے سام کی یہ پہلی نسل جو بابل سے نکل کر جزیرہ تل عرب میں آئی ان کے پہلے بادشاہ کا نام آدھ بتایا جاتا ہے اور ان کا نصب نام آدھ ابنِ عوز آدھ ابنِ عوز ابنِ عرم ابنِ سام ہے یہ احقاف کا علاقہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے جو یمن اور یمامہ کا علاقہ ہے اس علاقے میں یہ آ کے یہ لوگ آباد ہوئے آدھ ابنِ عوز ابنِ عرم ابنِ سام کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ہزار بیویاں تھی اور اس کے چار ہزار بیٹھے تھے اور کچھ شواہت میں یہاں بھی میں نے دیکھا ابنِ خلدون تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید یہ ساڑھے بارہ سو سال اس کی زندگی تھی اور یہ قومِ آدھ کا جدہ امجد اور یہی سے نسل آدھ قومِ آدھ کی چلتی ہے آدھ کے آگے سے تین بیٹوں کا تذکرہ تو بہت زیادہ آتا ہے شدید، شداد اور عرم اور پھر اسی کے بیٹے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چار ہزار بیٹوں کا تاریخ میں تذکرہ ہے انہی چار ہزار بیٹوں میں سے کوئی بیٹے تھے جن کے دور میں حضرت حود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پھیجا گیا تھا حضرت حود علیہ السلام کی اگر جسمانی شبیہ کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت حود علیہ السلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں ان کی مشابہت حضرت عدم علیہ السلام کے ساتھ بتائی جاتی ہے بہت زیادہ قداور اونچے لمبے قداور تنومند جوان کڑیل خوبصورت سرخ و سفید سر پر قسرت سے بال اور بال بھی سیاہ اور گھنگرا لے ان کا پیشہ تجارت تھا عاد کے بیٹے خلجان یا لقمان بن عاد یا ابن صدا ابن عاد کے دور میں ان کو مبوز کیا گیا تھا قوم لقمان تو ان پر ایمان لے آئی تھی لیکن خلجان کے لوگ ایمان سے منکر رہے تھے حضرت حود علیہ السلام کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے پچاس برس ففٹی یرز تک تبلیغ اور دعوت کی اگر قوم کا تاریخی پیریٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اکثر تاریخ کے کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ اٹھارہ سو یا انیس سو قبل مسیح ان کا وقت ہے ایٹین ہنڈرڈ ٹو نائنٹین ہنڈرڈ بی سی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھارہ سو سے دو انیس سو سال پہلے حضرت حود علیہ السلام کا وقت ہے اور مولانا مودودی رحم اللہ سیرت سرور دو عالمے جہاں قوم آدھ کی تاریخ لکھتے ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ایٹین تھرٹی سیون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایٹین تھرٹی سیون میں ایک انگریزی بحری افسر جس کا نام مولانا جیمز جیمز آر ویلسٹیڈ بتاتے ہیں کہ ایٹین تھرٹی سیون میں یہ بحری افسر جیمز آر ویلسٹیڈ جو ہے اس نے حصن غرائب میں ایک قطبہ دیکھا اور اس قطبے کے اوپر جو تحریر تھی حضرت حود علیہ السلام کی قوم کی جو تحریر اور حوالہ ملتا ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سال قبل مسیح کا تھا مورخین جو ہیں وہ تحریر کے حوالے سے زمانہ اور میاد جو ہے اس کا انتاظہ لگاتے ہیں تو جیمز ویلسٹیڈ کو جو یہ قطبہ ملاتا حصن غراب میں اس کی تحریر تقریباً آٹھ سو اٹھارہ سو انیس سال قبل مسیح کی تھی اور یہی وقت ہے قوم آدھ کا حضرت حود علیہ السلام کا اس قوم کو آدھ کیوں کہا جاتا ہے ایک حوالہ تو یہ ہے کہ ان کے جو پہلے بادشاہ کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا آدھ بن عوض بن عرم بن سام اس کے حوالے سے اور ویسے بھی عرب زبان کے اندر اس آدھ ہی کی قوم کے حوالے سے کیونکہ یہ بہت پرانی قوم تھی عربوں کے اندر جو بہت پرانی اور قدیم چیزیں ہیں ان کو آدھیات کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو پرانی کہتے ہیں بابا آدم کے زمانے کی چیز تو عربوں کے اندر عربی زبان میں پرانی چیزوں کو آدھیات کہا جاتا ہے حضرت حوت علیہ السلام کی قوم کا علاقہ اور ان کی دعوت کا مرکز کون سا تھا قرآن میں اس علاقے کو احقاف کا علاقہ کہا گیا ہے اور یہ احقاف کا علاقہ حجاز، یمامہ، یمن ان کا درمیانی علاقہ ہے آپ میں سے جو لوگ نقشے کے بارے میں کچھ انٹریسٹ اور دلچسپی رکھتے ہیں اگر میں آپ کو نقشے کے حوالے سے بتاؤں تو یہ ایک سکوئر سا علاقہ ہے اور تاریخ کے کتابوں میں اسے روبو الخالی بھی کہا جاتا ہے روبو کہتے ہیں سکوئر کو الخالی روبو الخالی کے نام سے اس احقاف کے علاقے کو جانا جاتا ہے ایک سکوئر شیپڈ علاقہ ہے اس کے جنوب مغرب میں ساؤتھ ویسٹ جنوب مغرب میں بہر احمر یا ریڈ سی ہے اس کے شمال مشرق یا نورتھ ایسٹ میں خلیج فارس یا پرشین گلف ہے اور پورے کا پورا جو جنوب یا ساؤتھ میں بہیرہ ارب ہے اریبین سی ہے ایک طرف ریڈ سی ہے بہر احمر اوپر خلیج فارس یا پرشین گلف اور پھر پورے کا پورا جنوب کی جانب اگر آپ دیکھیں تو اریبین سی ہے بہر ارب ہے اور اسی ساحل کے اوپر یمامہ یمن حضر موت اور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ موجود ہیں حضر موت ہی کے مقام پر ایک قبر ہے جس کو وہاں کے لوگ حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور حضر موت کی اس قبر جس کو حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے وہاں پر ہر سال پندرہ شابان کو ایک عرص کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے حضرت حود علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اس قوم کی حالت کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس قوم کو کیا کیا نواز رکھا تھا اللہ سبحانہ تعالی سورہ احراف کی آیت نبس 69 میں فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا تھا زمین کا خلیفہ اور زمین کا جانشین بنانے کے ساتھ ساتھ جو دوسری نعمت ان کو نوازی گئی تھی جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ احراف آیت نبس 69 میں فرماتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَطَن ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے جسمانی قوت بہت دی تھی اتنے اونچے اتنے لمبے اتنے طویل قد اور قداور مضبوط دیل ڈول والے خوبصورت حسین مجھے لمبے چوڑے جوان اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے اور اتنے تنو مند آج تک میں نے کوئی نسل نہیں اٹھائی اور کتنے طویل جسامت والے اور کتنے طویل قامت والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں جہاں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ طفانی ہوائیں جب آئیں تھیں اور ان کے مرد جو ہیں جب ہلاک ہو کے ان کی لاشیں زمین پر پڑیمی تھے تو اللہ تمثیل کیا دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے خجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں اتنے طویل قامت تھے کہ جب لاشیں زمین پر پڑی تھی تو اللہ نے مثال کیا دی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے خجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جسمانی قوت بہت دی تھی پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد اگلی پچھلی باقی تمام قوموں سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بستی پر نعمتیں نازل فرمائیں تھی سورہ فجر کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تی لم یخلقو مثلحہ فی البلاد ایسی بستی میں نے پہلے کوئی تخلیق نہیں کی اس بستی میں جتنے انعامات تھے ایسی بستی لم یخلقو پہلے کبھی تخلیق ہی نہیں کی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بیانڈ ان کو فن تعمیر کنسٹرکشن اور آکیٹیکچر کا ہنر بھی عطا کیا تھا اونچی اونچی عمارتیں تراشتے تھے اونچے اونچے محلات بناتے تھے سورہ فجر کی آیت نمبر سکس اور سیون میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے محلات کی کیفیت میں اے رامہ ذاتِ لِمَاد اونچی اونچی ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے تو لہٰذا یہ قوم اللہ نے اس کو جسمالی طور پر مالی طور پر علمی طور پر فن اور ہنر کے لحاظ سے نعمتوں کے لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا اب پھر سب سے بڑی نعمت نبی کو ان کے اندر بھیجا گیا ہدایت کا درواز سے کھولے گئے اس کے باوجود قوم کے گناہ کیا تھے یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پوری زد پوری ڈھٹائی سے کرتے پر جمعی رہی تھی یہ قوم شرک اور بت پرستی کی بھی مرتقب تھی کچھ بتوں کا نام زر زمور اور الہیہ بتایا جاتا ہے یہ دین ان کے بڑے بڑے بت تھے قوم نوہ علیہ السلام کے پیروکارے لیکن پھر وہ تنہوں نے پھر پکڑ لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی دوسرا گناہ شرک اور بد پرستی اور پھر اللہ کی اتنی کثیر جسمانی مالی بستی کی اتنی زیادہ علمی فن ہنر کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی شدید ناشکری اور کفران نعمت اتنی خداداد نعمتوں کے باوجود یہ اللہ کی اس انعام یافتہ بستی کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے تھے وہ سرزمین وہ زمین کا اتنا انعام یافتہ ٹکڑا اتنی انعام یافتہ لوگوں کو جو اللہ نے دیا تھا خداداد اتنی کثیر نعمتوں کے باوجود اللہ کے نظام کو نہیں تاغوتی نظاموں کو تسلیم کیے ہوئے تھے اور تاغوتی نظاموں ہی کو قبول کیے ہوئے تھے ان کے حکمران جابر تھے ظالم تھے متقبر تھے اپنے اپنے محلات میں رہتے تھے انہوں نے طبقاتی نظام بھی والف کر لیا تھا ماشے کے نچلے کمزور طبقے کو یہ جو بڑی بڑی امارتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے محلات ان متقبر جابر ظالم سرکش حکمرانوں کے تھے نشط طبقے کو ان کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا تھا یہ تھا وہ نظام حکومت جس کے خلاف یہ اٹھتے نہیں تھے یہ اس جابرانہ غیر عادلانہ اللہ سے تعلیمات سے ہٹے ہوئے نظام کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کلمہ حق پکارنا ہے یہ اس جہاد سے مانے تھے یہ جہاد کا عمل نہیں کرتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی پچاس ہزار سال دعوت دی اور حضرت حود علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر قرآن میں آتا ہے ابھی آج پڑھیں گے آپ سورہ حود میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم کیا کرو تم اللہ کی طرف بخش طلب کرو اور توبہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ کیا کرے گا یرسل السماؤ وہ تمہارے اوپر آسمان سے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں میں مزید قوتوں کا اضافہ کرے گا تو اللہ کے رسول نے تو ان کو بہت دعوت دی لیکن یہ مانتے نہیں تو پھر ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم اللہ کے نظام کو تھامتی نہیں تھی اور اللہ کے نظام کو مانتی نہیں تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو جھنجوڑنے کیلئے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجے اور چھوٹا عذاب اس شکل میں آیا کہ ان کے اوپر پہلے کہت سالی اور خوشک سالی مسلط کر دی گئی تھی اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں آتا تھا مکمل خوشک سالی اور خوشک سالی کی وجہ سے کہت سالی اور فکر و فکر کا ان پر مسلط ہوا ان کے نبی ان کو عذاب الہی سے دھمکی دیتے رہے اور متنبع کرتے رہے جب حضرت عود علیہ السلام نے توبہ اور بخشش کی طرف دعوت دی تو اس دور میں اقوام کا طریقہ یہ تھا حجاز میں جو لوگ اور قومِ آباد تھی ان کا طریقہ ان کی سینکٹیٹی اور ان کی اسوسییشن تو حرم کے ساتھ اور مکہ کے ساتھ ہر دور میں رہی جب حضرت عود علیہ السلام نے ان کو استغفار اور توبہ کی طرف دعوت دی تو ان قوم اس زمانے کے لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ جب کسی قوم پر کوئی آفت آتی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی حاجت پیش آتی ہے تو وہ دعا کرنے کے لیے مکہ جا کر قربانی کرتے تھے اور وہاں پہ دعا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب ہم ممل قرآن میں مکہ کی وسطی میں جائیں گے وہاں قربانی کریں گے اور وہاں جا کے دعا کریں گے تو وہاں پہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی مکہ کی سینکٹیٹی موجود تھی تو جب یہ معاملہ ہوا کہ کہت سالی مسلط ہو گئی اور بارش رک گئی اور حضرت حود علیہ السلام نے بابا اور بکشش کی طرف معاملہ کہا تو انہوں نے چار لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی ابن خلدوم میں ان کے نام بھی بتائے گئے نعیم ابن خزال بہرحال یہ چار لوگوں کی کمیٹی ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ جاؤ ان میں سے دو لوگ مسلمان تھے دو لوگ کافر تھے کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے مکہ میں قربانی کرو جانبر قربان کرو اور جا کے پھر حاجت روائی کرو تاکہ ہم پر بارش پرسے اور استغفار کرو وہاں پہ جو ان کے میزبان تھے وہ معاویہ بن بکر معاویہ بن بکر نے ان چاروں کو جب ان کو رسیف کیا تو سفر کی یہ کچھ تھکے تھے معاویہ بن بکر نے یہ تجویز دی کہ تم لوگ سفر سے بھی تھکے ہارے آئے ہو میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا تین دن آرام سے قیام کر لو کھا پی لو ذرا ترو تازہ ہو جاؤ گے تو پھر جا کے قربانی کرنا اور دعا اور استغفار کرنا ان کو بات اچھی لگی بس وہ بات کیا اچھی لگی وہ دو تین دن بیٹھنے کے چکر میں بس لمبے ہی بیٹھ گئے اور معاویہ بن بکر اور اردگیر دوسرے لوگوں نے ان کے ناچ گانے اور ان کی شراب کی محفلیں برپا کی اور یہ ناچ گانے اور شراب کی محفلوں میں ایسے دھتھ ہوئے کہ جس استغفار اور جس دعا کے لیے آئے تھے ان کو پیچھے اپنی پیاسی قوم بھول گئی ان کو اپنی بھوکی پیاسی قوم بھول گئی اور اپنے ناچ گانے کے چکر میں پڑ گیا یہ دھیٹ اور زدی قوم ان کے سردار بھی ایسے تھے ان میں سے ایک سردار جن کو بھیجا گیا تھا مرسد مرسد بن سعید یہ صاحب ایمان تھے انہوں نے ان تینوں کو جھنجوڑا کہ دیکھو تم جس کام کے لیے آئے ہو استغفار کے لیے آئے ہو دعا اور حاجت روائی کے لیے آئے ہو تو یہ کام چھوڑو اور چلو استغفار کرو اور چلو جا کے حضرت حود علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو بہرحال انہوں نے ان کی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور اپنے کام میں یہ دھترے پھر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ پھر ان کو تین بادل دکھائے گئے ان میں سے ایک بادل سفید ایک سرخ اور ایک سیاہ تھا یہ مکہ کی بستی ہی میں تھے تو ان کو تین بادل دکھائے گئے اور آسمان سے ایک ندہ آئی کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو یعنی اللہ سے مانگ لو کیونکہ بارشن بارشن نے رکی تھی تین بادل دکھائے گئے کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو انہوں نے سمجھا کہ سفید بادل تو ظاہر ہے بارش اور پانی سے خالی ہوگا سرخ بادل کے بارے میں ان کو کچھ قیفیت کا علم اور حالت کا احساس نہیں تھا اور کالے بادل کے بارے میں سیاہ بادل کے بارے میں انہوں نے یہ تصور اور گمان کیا کہ ظاہر ہے سیاہ بادل تو برسیں گے اور پانی سے لدے ہوئے ہوں گے تو گویا وہ جو آسمان سے آواز آئی تھی کہ ان تینوں میں سے جو چاہے اختیار کر لو انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کر لیا اور پھر خوشی سے بیتاب ہو کر مرسد بن سعید کے پاس کہا کہ مرسد جو تُو نے دعا کی تھی اللہ نے ہمیں سیاہ بادل اور باران رحمت سے نواز دیا ہے یہ بادل پھر وہاں سے ان کی بستی کی طرف کیونکہ انہوں نے اسی کو مانگا تھا اللہ سے وہ بادل پھر ان کی بستی کی طرف قومیاد کی طرف آیا احقاف کے علاقے کی طرف اللہ کی حکم سے آیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ احقاف کے علاقے کی طرف آیا تو لوگوں نے جب اس بادل کو دیکھا اور حضرت حود علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا تو انہوں نے تو اس بادل کی کیفیت کو عذابِ الہی کے اثار کی شکل میں پہچان لیا کیونکہ وہی الہی کے ذریعے پہلے ہی متنبع کیا گیا تھا لیکن قوم کے لوگوں نے جب یہ سیاہ بادل دیکھا اور حضرت حود علیہ السلام نے بتایا بھی کہ یہ عذاب کی علامت ہے لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی قوم نے کہا نہیں یہ بارش برسانے والا بادل ہے یہ انقریب ہم پر بارش برسائے گا جب پہلی کچھ ہوائیں آئیں تب بھی یہ ہوائیں دیکھ کر یہ سارے لوگ جو اتنی دیر سے خوشک سالی تھی بارش نہیں برسی تھی ہوا کے جھونکے نہیں آئے تھے جب وہ ہوا کے جھونکے آئے تو یہ خوش ہو کہ باہر میدان میں نکلے حضرت حود علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ سب نکل آئے ہیں تو حضرت حود علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ استغفار کے لیے نکلے ہیں لیکن یہ ابھی بھی مست تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا تو یہی قائدہ ہے کہ برسنے والے بادلوں سے پہلے ہوائیں آیا کرتی ہیں حضرت حود علیہ السلام کی خواہش تھی اس وقت بھی تاقیت تھی کہ اب بھی اللہ سے بخش طلب کر لو لیکن بس یہ بادلوں اور بارشوں ہی کے گمان میں بیٹھے تھے کہ پھر یہ ہوائیں توفانی ہواوں کی شکل اختیار کر گئیں توفانی ہواوں کی شکل اختیار کر گئیں اور پھر وہ توفانی ہوائیں اللہ سبحانہ تعالی واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ ہوائیں سات دن اور آٹھ راتیں متواتر ان پر مسلط رکھی گئیں پہلے اس قوم پر چھوٹا عذاب خوشک سالی اور کہت سالی کا مسلط کیا گیا لیکن انہوں نے توبہ بھی نہیں گئی استغبار بھی نہیں کیا پورے استغبار سے جمعے اور ڈٹے رہے متنبع کیے جانے کے باوجود بھی جمعے اور ڈٹے رہے تو پھر وہ بادل کی ہوائیں کونسی ہوائیں جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر سولہ میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صُوَرَ صُوَرًا فِي اَيَّامٍ نَخِسَات پھر ہم نے ان کے اوپر ان کے اوپر ہوائیں بھیج دی سخت طفانی ہوائیں بھیج دی لِلنُزِقَنَّهُمْ مَزَابُ الْقِزِيَ فِي الْخَيَاتِ الدُّنیا تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں سورہ قمر کی آیت نمبر نائنٹین اور ٹوئنٹی میں بھی اللہ فرماتے ہیں نَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صُوَرْ صُوَرًا ہم نے ان کے اوپر تیز طفانی اندھی والی ہوائیں بھیجیں اور پھر اللہ متفارق جنگوں پر فرماتا ہے کہ سات دن اور آٹھ راتیں ان کے اوپر یہ ہوائیں ان کے علاقےوں کے اوپر چلتی رہیں ان کے وہ محلات جو ان کے تقبر کی علامتیں تھیں یہ محلات اپنی بنیادوں سے اکھڑ گئے ان کے کھیت نیست و نابود ہو گئے اور یہ خود سارے کے سارے خلاق ہو گئے کوئی ایک بھی نہ بچا نہ ان کی عمارتیں بچیں نہ ان کے کھنٹرات بچیں نہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص بچا پوری کی پوری قوم خلاق ہو کے نیست و نابود نہ سیم منسی یا بھولیوی قوم بنا دی گئے اس طرف عزت حود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے آج یہ علاقہ اور آج اس قوم کی سرزمین کی حالت کیا ہے احقاف کا یہ علاقہ روو الخالی کا علاقہ واقیاج بالکل خالی ہے یہ نشان عبرت کے طور پر دور دور تک حد نگاہ تا جب اس علاقے کو دیکھا جائے تو دور دور تک نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند نہ کوئی حیوانات نہ کوئی حشرات الارض نہ کوئی نباتات یہاں تک کہ ایک درخت کیا ایک پتہ کیا ایک تنکہ بھی اس زمین کی اوپر موجود نہیں دور دور تک چٹیل میدان ہے اور صرف چٹیل میدان نہیں اس میدان پر جگہ جگہ نمک کے کتے ہیں شور زدہ علاقہ کھاری زمین شور زدہ علاقہ جگہ جگہ پر نمک کے کتے ہیں اور مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ریسرچ کرنے والوں نے جا کے دیکھا اور انہیں یہاں تک کہا کہ اس زمین کی اب خصوصیت ایسی ہے اس کے نمک کے کتوں کی وجہ سے کہ اس میں کوئی چیز پھینک دی جائے تو یہ زمین کا نمک جو ہے اس کو جلدی سے کھا کے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے یعنی کوئی چیز باہر سے بھی اس میں پھینک دی جائے تو وہ زمین کے اوپر اور وہ بھی نہیں بچتی فوراں ہی وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے اور وہ فوراں ہی وہ چیز زمین کا نمک جو ہے اس کو کھا جاتا ہے اصول کیا ہے جب کوئی قوم پورے تکبر سے زد تکبر اور ڈھٹائی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جم جاتی ہے تو عذابِ الہی کا شکار کر دی جاتی ہے دوسرا اصول جب کوئی قوم شرک الہاد ٹیڑ اور بت پرستی کی خوگر ہو جاتی ہے تو وہ مٹا دی جاتی ہے کیونکہ شرک ظلمِ عظیم ہے جب کوئی قوم اس زمین پر اللہ کی ساری نعمتیں پانے اور سمیٹنے کے باوجود نہ شکری کر کے اسی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتی تو وہ جڑ سے اکھار دی جاتی ہے جب کوئی قوم تاغوتی نظاموں کو غیر الہی تاغوتی نظاموں کو تسلیم کر کے انہی میں راضی ہو جاتی ہے تو خسارے سے دو چار ہوتی ہے جب کوئی قوم ظالم جابر اللہ اور رسول کے نافرمان سرکش حکمرانوں کو تسلیم کر کے ان کے خلاف افضل جہاد نہیں کرتی تو وہ قوم مبہوز قوموں کی صف میں شامل کر دی جاتی ہے جب کوئی قوم اللہ کے عذاب کی سنت کے مطابق پہلے چھوٹے عذابوں سے جھنجوڑی جائے اور چھوٹے عذابوں پر ہل کر استغفار اور توبہ نہیں کرتی تو ایسی قوم صف حض سے مٹا دی جاتی ہے بڑے عذاب کے ذریعے چھوٹے قوم پر تضرروں کی کیفیت ناک اپنانے والی قوم بڑے عذاب کے ذریعے مٹا دی جاتی ہے آج ہم اپنا اجتماعی محاسبہ کر لیں آج ہمارے معاشرے میں شرک اور بدات عام ہے اگر آج ہم اپنا رویہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ایک انام یافتہ بستی موجود ہے لیکن اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود اس قوم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا ہم تو وعدہ بھی کر چکے صرف نعمتیں ملنے کے بعد نہیں ہم تو وعدہ بھی کر چکے ہیں نعمتیں پانے اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد آج بھی ہم من حیث القوم اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر رہے آج بھی بحیثیت قوم ہم اس زمین کے اوپر تاغوتی نظام قرآن اور حدیث سے خٹا ہوا تاغوتی نظام تسلیم کر چکے نافذ کر چکے آج بھی ہم جابر ظالم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرنے والے حدود سے تجاوز کرنے والے حکمرانوں کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے افضل جہاد کا کردار ادا نہیں کر رہے آج بھی کہرے الہی کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ہمیں بھی جھنجوڑا جا رہا ہے کبھی سیلاب کبھی زلزلے کبھی ڈرون حملے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں بھی اللہ جھنجوڑ رہا ہے لیکن آج ہم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں پر اجتماعی اصلاح کی طرف چلنے والی قوم کا رویہ نہیں دکھا رہے اللہ سبحانہ تعالی ان چھوٹے عذابوں سے پہلے اس محلت عمل میں اس بڑے عذاب سے پہلے مجھے آپ کو ہماری قوم کو اجتماعی استخبار کی توفیق عطا فرما دے آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ آدٍ اخواہم حود اور طرف آد کے ان کا بھائی حود میں نے آپ کو کل بھی یہی بتایا آج بھی یہی دہر آوں گی کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں دو قسم کی باتیں سیکھنی ہیں ایک تو نبی کا رویہ قوم کے ساتھ اور دعوت اور تبلیغ کا اسلوب اور انداز اور دوسرے قوم کی غلط روی اور اس سے بچنے کا طریقہ ان کے عذاب کے تذکرے سننے کے بعد یعنی جو صالحین ہیں ان کا طریقہ بھی سیکھا جائے گا اور جو دوالین اور بھٹکے میں ان کے طریقے سے بچنے کا طریقہ بھی سیکھا جائے راترانے قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے گویا ہر نبی کی تعلیم ہر نبی کی دعوت دین توحید کی دعوت پہلی دعوت کا نقاط اللہ واحد کی پہچان ہر نبی کی دعوت میں پہلی بات رب کی پہچان نبی دائی مبلغ دائی سب لوگوں کو اپنے سے نہیں مخلوق کو خالق سے چھوڑتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اسے کی اطاعت کرو ہر نبی کی دعوت کا یہی پیغام اے برادرانے قوم اس دھام میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میرا عجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تم عقل سے ذرا کام ملی لیتے اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مافی چاہو اس کی طرف پلٹو وہ تم پر زمان آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو حضرت حود علیہ السلام نے قوم کو استغفار اور توبہ کی طرف قائل اور مائل کیا یاد رکھے گا نبی اور دائی ان کا طریقہ ہمیشہ امید دلانا ہے لوگوں کو بھگانا دین سے متنفر کرنا نا امید کر کے خوف صدا کر کے اصلاح کے دروازے بند کرنا دعوت کا طریقہ نہیں ہے حضرت علیہ السلام نے بھگ شش کی طرف اللہ کی رحمت اللہ کے غفور رحیم ہونے کا تذکرہ کر کے نا امید نہیں کیا تم نے بہت سا شرک انڈھیل لیا تم نے بہت سے بت پرستی کر لی لیکن اس غفور رحیم کے دروازے رحمتوں کے کھلنے ہیں امید دلائی جاتی ہے دعوت کے دوران تبلیغ کے دوران لوگوں کو نا امید کر کے مایوس کر کے عذاب کی دھمکی دے کے بھگانا دعوت کا کام نہیں امید دیں دلا کے بخشش کے دروازوں کی وسطوں کا احساس دلا کے اپنے گناہوں کی ندامت اور توبہ کی طرف مائل کر کے لوگوں کو دین کی طرف مائل اور قائل کرنا ایک دین کے دائی کا کام ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت حضرت علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا کہ تم جب استغفار کروگے اور تم توبہ کروگے تو اللہ کیا کرے گا تم پر بارشیں برسانے والے بادل بھیج دے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا استغفار کی برکتیں پتا چل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اس کو غم میں سکینہ عطا کرتا ہے اور رسک اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی یہ ہے استغفار اور اللہ سے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے ندامت سے پشمانی سے توبہ کرنے کی برکت اور نظام الاخیہ تھامنے اور نظام الاخیہ نافذ کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے تم اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کروگے اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ مزید اپنی رحمتیں بارش اور باران رحمت بسائے گا اور تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا آج اضاف الہی کی نشانیا نظر آتی ہیں یہ حضرت حضرت علیہ السلام نے کب کہا تھا جب پہلے چھوٹے عذاب کی شکل میں ان کے اوپر قہد سالی مسلط ہو گئی تھی بارش رکھ گئی تھی خوشک سالی مسلط ہو گئی تھی تو حضرت لوت علیہ السلام نے تکلیفوں ہوتی ہیں وہی جو حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہو کے سوال کیا تھا کہ اللہ جب تو کسی بستی سے ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اللہ نے قلیم اللہ حضرت موسی علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر اپنے کہر اور اپنی ناراضگی کی چار علامتیں بتائی تھی پہلی علامت جب ان کی فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں اس وقت میں بارشیں رکھ دیتا ہوں جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس وقت میں بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال بخیلوں اور حریصوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور ان کی حکومتیں نہ اہلوں جاہلوں اور ان میں سے بترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں یہ عذاب الہی کی علامت ہے اور یہ علامتیں قومیات میں فاصل ہو رہی ہیں انہوں نے جواب دیا اے خود تو ہمارے پاس کوئی نشانی تو نہیں لے کے آئے یعنی تیرے پاس کوئی موجزہ تو نہیں ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ پتہ نا کہ انہوں نے وجہ سے کوئی مصیبت اور آفت حضرت حود علیہ السلام پر آ گئی اور اسی لئے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدای میں شریک بنا رکھا میں اس سے بیزار ہوں تم صاحب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں قصر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مولت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے یاد رکھے گا دین کی دعوت کا ایک اہم نکتہ اور ایک ضروری جز کیا ہے کہ دائی کو اپنے زور بازو پر اپنی حکومت پر اپنے مال پر اپنے فن اور ہنر پر اپنی برادری پر اپنی دنیا کی طاقتوں پر نہیں اس کو اللہ پر توقع کرنا ہے دین کی دعوت دینے والے کو اپنی صلاحیت اپنے حافظے اپنے زور بیان اپنی قوتوں اپنے مال اور اپنی وسطوں پر نہیں اس رب پر توقع کرنا ہے جس کی دعوت دینے کے لئے وہ نکلا ہے یہ توقع کر کے جب دین کا دائی نکلتا ہے تو انشاءاللہ وہ رب اس کے گمان سے بڑھ کے اس کی آنکھ اس کا ہاتھ اس کا کان اس کے قرآن میں فرمایا اللہ پر ایسے ایمان لانے والے دائیان دین کا معاون اور ولی بن جاتا ہے کوئی جاندار ایسا نے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راب پر ہے اگر تم مو پھیڑتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا ہوں وہ تمہ پہنچ چکا گویا نبیوں کا ایک اگلا طریقہ جو پیغام دیکھ کر بھیجے جاتے ہیں ان کو بہر کیف لوگوں تک پہنچ دینا اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کوچھ نہیں بگار سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آگیا آفات کیوں آتی ہیں عذاب کیوں آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا حکم آگیا تو ہم اپنی رحمت سے خود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائی تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہ آد ہیں انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی تھی آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آد نے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے آد حود علیہ السلام کی قوم اللہم لا تجل منهم اللہم حاسب نا قصہ بی سیرا اللہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات یا مقلب القلوب سبت قلب على دینك یا مصرف القلوب سرف قلب على طعاتك اللہ سبحان تعالی سورہ حود کی آیت نمبر سکسٹی ون میں تذکرہ فرمارے وَإِلَا سَمُودَ آخواہم صَالِحًا اور طرف سمود کے ان کے بھائی حضرت سوالِ علیہ السلام کو بھیجا گیا قوم سمود کا تذکرہ قوم سمود قوم کا نام ان کے نبی کا نام حضرت سوالِ علیہ السلام یہ قوم عرب کے اندر ایک بہت قدیم قوم ہے اور عرب کے لوگ اس قدیم قوم سے بہت اچھی طرح واقف عرب عربہ ہی میں اس قوم کا شمار ہوتا ہے اور ان کو آدھے سانیاں بھی کہا جاتا ہے سورہ عراف کی آیت نبی سیونٹی فور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم یاد کرو وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آدھ کے بعد جانشین بنایا تو گویا یہ آدھے سانیاں کے نام سے پکاری جانے والی عرب عرب کی ایک پرانی قدیم قوم ہے ان کا علاقہ عرب کا شمال مغربی نورت ویسٹ شمال مغربی علاقہ ہے اور یہ علاقہ ہجر کے نام سے جانا جاتا ہے بدینہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو ایک ریلوی سٹیشن آتا ہے جس کو مدائن سونلح کہا جاتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو سمود کا صدر مقام ان کی کیپٹل سٹی تھی اور یہ وہ علاقہ ہے مدائن سونلح کا علاقہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو ہزاروں اکڑ ارازی میں ان کے کھنڈرات محلات کے کھنڈرات آج بھی اس قوم کی موبولتی عبرت کا پیغام دیتے نصر آتے ان کھنڈرات کو دیکھ کر مورخین اندازہ لگاتے ہیں کہ لگ بھگ ان کی بستیوں اور اس قوم کی آبادی تقریبا پانچ لاکھ کے قریب ہوگی اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بستیوں اور شہر انہوں نے تقریبا ایک ہزار سات سو شہر آباد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طبوغ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں اس بستی کا ہجر کا علاقہ جو ہے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ بڑی تھوڑی دیر کیلئے قیام کیا اور حدیث میں تاقید بھی موجود ہے کہ جب عذاب رزیتہ بستیوں کے پاس سے گزر ہو تو وہاں پر آرام کرنے یا سکون اور راحت کے لیے یا مزے کے لیے نہیں جیسے آج بس اوقات ایسے علاقوں کے اندر پکنکس وغیرہ اور ٹرپس جو ہیں وہ صرف فن ٹائم کے لیے کیے جاتے ہیں اس معاملے کے لیے نہیں وہاں پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھو اور قصرت سے استغفار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ساتھ جو لوگ ذاتی تھے ان کو وہ کوئن فج ناقہ جو ہے وہ بھی دکھایا اور ہمیں کچھ حوایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے نے اس کو کھانے اور روٹی وغیرہ پکانے کے استعمال میں لانے سے منع فرما ہے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹوں اور بکریوں وغیرہ کوئی آٹا جو ہے وہ ڈال دیا بہرحال آپ نے تاقیت فرمائی کہ یہاں پہ کسرہ سے استغفار کرو اور جلدی اٹھارہ مربع میل ایٹین سکوئر مائلز پر پھیلی ہوئی یہ ایک بستی لاکھوں میں آبادی ہزاروں کی تعداد میں شہر دولت سروت قوت علم فن ہنر سبھی سے نوازے کہے تھے ہاں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے پاس پانی کا ذریعہ بہت زیادہ نہیں تھا صرف ایک کون تھا اور پوری بستی میں اس کے علاوہ اور کوئی کون چشمہ نہیں تھا بہت رقی آفتہ اور بڑی متمدن قوم معاشی طور پر بھی بڑی خوشحال اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بہت علم فن اور خنر دیا اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو فن تعمیر بڑا زبردست دیا تھا بڑا زبردست فن تعمیر تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے محلات بناتے تھے وَتَنْحَتُونَ جِبَالَ بُيُوتَ کِن تم پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بناتے ہو آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے سائنس دان کی اس ترقی کی وجہ سے ڈائنمائٹ کی ریسرچ کی وجہ سے پہاڑوں کو تراش کے سڑکیں بنانا یا امارتیں بنانا قدر آسان ہے تو اس دور میں جب ایسی چیزیں موجود نہیں تھی اس زمانے میں پہاڑوں کو تراش نہ اور پھر اس میں اپنے محلات بنانا آج آپ کو ویڈیو بے دکھائی جائے گی کہ کیسے خوبصورت یہ محلات تراشتے تھے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست علم اور فن اور جہنر ہے اور یہ ترقی ان کو دی تھی لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود اس قوم کا عملی رویہ ان کے گناہ کیا تھے مولانا مودودی رحم اللہ جہاں قصص الانبیاء میں سیرسرور دو عالم میں قصص الانبیاء بیان کرتے ہیں اور بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان کا میار زندگی تو بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا پر میار آدمیت پست سے پست ہوتا جا رہا تھا اور یہی لبے لباب ہے میار زندگی تو بلند سے بلند تر لیکن میار آدمیت پست سے پست ہوتا جا رہا تھا اگر ہم فہرست بنائیں اس قوم کی غلط رویوں اور سرکشیوں کی تو یہ قوم شرک اور الہاد میں غرق ہو چکی تھی شرک میں ڈوبی قوم تھی اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کی شدید نافرمانی ان کا طریقہ بن چکا تھا نبی کو چونکہ بشر دیکھتے تھے تو نبی کے طور پر ماننے کے لئے تیار اور قائل نہیں تھے پورے تقبر سے نبی کی نووت اور انکار پر جمع ڈٹے ہوئے تھے اس کے علاوہ ان کے حکمران بڑے جابر متقبر ظالم حکمران تھے ان جابر ظالم متقبر اللہ کے نظام اور رسول کے نظام کے علاوہ تاغوتی نظام کو رائج کر رکھا تھا ظلم زیادتی جبر عدل کی کمی نائنصافی حق تلفی اور ان کے تقبر کی اندھیر نگری اس زمین کے اوپر آمد تھے اس قدر تقبر والے تھے یہ حکمران کہ یہ ان محلات کے اندر یہ جو حکمران رہتے تھے اور یہ حکمران اور اوپر والا طبقہ اور مترفین جو ہیں یہ نچلے طبقے کو ان محلات کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے بلکل جیسے آج کے حالات ہیں یہ سب کچھ یہ مترفین اور جو کھاتا پیتا حاکموں کا طبقہ ہے یہ نچلے طبقے کو اپنے ان شاندار آلی شان محلات کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے لیکن قوم کی غلط روی کے آتی ایسے جابر ظالم حکمران کی حکومت کو تسلیم کر کے خاموش بیٹھے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو یہ قوم اللہ سبحان گروہ بن گئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ صرف ایک سو بیس کی نفری حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائی اور مخالفت ہمیشہ ہر نبی کی طرح مخالفت کا آغاز اور زور اور شدت بستی کے سرداروں ہی کی طرف سے تھا اللہ سبحان تعالی سورہ آراف کی آیت نمبر سیونٹی سیونٹی نائن میں تذکرہ فرماتے ہیں اس قوم کے جو سردار تھے جو بڑے بنے ہوئے تھے جو تقبر کرتے تھے انہوں نے کیا کہا ان لوگوں سے جو کمزور بنائے گئے تھے جو نیچلے والا کمزور ضعیف طبقہ تھا جو اپنے نبی پر ایمان لے آیا تھا کیا تم جانتے ہو کہ سوال اللہ کہ بھیجی وہ میں سے قالو انا بی ما رسلو بھی مومنون انہوں نے کہا کہ ہاں جو ہم بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو گویا سرداروں کی طرف سے مخالفت اور ریجیکشن اور ریزسٹ کرنے کا طریقہ جاری تھا کمزور بنائے والا لوگوں کو بھی پریشرائز کرتے تھے جب قوم پوری ڈھٹائی سے جمعی رہی تو پھر آخر قوم نے سورہ شعرہ کی آیت نمبر ون پیپٹی ٹو سے ون پیپٹی سکس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں وضاحت سے پتا چلتا ہے اس قوم نے کیسے خضر سوالی علیہ السلام سے مجزہ مانگا کیونکہ پشریت کے طور پر دیکھتے تھے آنکھوں سے بشر دیکھتے تھے تو نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو ان کی نبوت کو تسلیم کر لے کیلئے انہوں نے کہا کہ بستی کے قریب کا ایک پہاڑ پھٹا وہ پہاڑ جب پھٹا تو مجزانہ طور پر اس پہاڑ کے پھٹنے سے ایک اونچی لمبی جناور قسم کی ایک دس ماہ کی حاملہ اونٹنی برامت ہوئی آنکھوں سے اتنا بڑا مجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے حضرت سوالی علیہ السلام پر ساہر جادوگر کا الزام بھی لگا دیا اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نے ایک بچہ بھی جنا اس کے بعد حضرت سوالی علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچا دیا کہ تم نے جب اللہ سے موجزہ مانگا تھا تو اس موجزے کے دیے جانے کے بعد اب اللہ کا تم سے مطالبہ ہے یاد رکھئے کہ جب قوم موجزے مانگتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کے بعد کچھ اپنی حدود اور اپنی قیود پر اس کو پابند کرتا ہے حضرت شعب علیہ حضرت سوالی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو تم نے موجزہ مانگا تھا اور یہ تو موجزہ جو دیے گئے وہ اب اس اونٹنی کے ساتھ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اس کے قریب بھی نہ جانا اس کو بری نیت سے چھونا بھی نہ اور یہ پابندی آئد کر دی گئی قوم پر کہ اس کو تم کھلا چھوڑ دو لی تاکل تاکہ وہ کھائے تمہارے کھیتوں میں سے یہ چرے گی کھائے گی دندنائے گی تمہاری گلیوں میں اس کو چھوڑ دینا اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو ایک ہی قواہ میں نے آپ کو بتایا کہ بستی میں صرف ایک مستاتہ تنگی کا کہ پانی کم تھا اور صرف ایک ہی کواہ تھا نہ کوئی اور کواہ نہ کوئی اور چشمہ یہ جو تمہارا واحد پانی کا ذریعہ تمہارا کواہ ہے اس پر ایک دن یہ اونٹنی ناقت اللہ جو اللہ کا مجزہ ہے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارا دوسرا دن تمہارے سارے موشی پانی پیے گے کوئی یہ اللہ کی طرف سے حد مقرر کر دی گئی موزہ دیا جانے کے بعد اس حد کی ضد کس پر پڑھنی تھی اس حد کے مطابق قائم رہنے پر نقصان کس کو ہونے کا امکان تھا ظاہر ہے کھاتے پیتے تبکے کو مترفین کو جن کی کھیتیاں تھیں یا جن کے مویشی تھے انہی کو تکلیف ہونی تھی انہی کو نقصان اٹھانا پڑھنا تھا انہی کو کچھ لیٹ گو کرنا اور کمپرومائز کرنا یا ایڈجسٹ کرنا پڑھنا تھا ہمیشہ اللہ کی حدود اور اسلام کے قوانین اور اسلام کی حدود کی ذت عمومن کھاتے پیتے مترفین ہی پر پڑتی ہے اور انہی کو ان پر عمل کرنا اور انہی کو ان حدود کے مطابق رہنا ہمیشہ ہر دور میں مشکل لگا ایسا ہی ہوا اس قوم کے ساتھ اونٹنی کے معاملے میں جب حد لگا دی گئی کھیتوں کے معاملے میں اور کھوئے کے معاملے میں تو ظاہر کھاتا پیتا تبکہ جن کے کھیت تھے جن کے مویشیوں کو پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑتا تھا انہی کو مزدہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص تھا وہ حضرت سوالے نے تو اللہ کا پیغام لا تمسوحہ بسوئن تم اس کو بری نیت سے چھونا نہ یہ پہنچا دیا تھا حکم اور حدود بتا دی لیکن قوم نے کیا کیا اس دور میں جب حضرت سوالے علیہ السلام کا دور ہے تو اس قوم کے حکمران کا نام دوبان بن نمیع بتایا جاتا ہے یہ شخص مشرق بھی تھا فاسق اور فاجر نافرمان سرکش تو تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ولد الحرام بھی تھا اور ولد الحرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرابی بھی تھا بے خیابی تھا اور زانی بھی تھا یہ تو جو تھا وہ تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے شرابی بدکار زانی مشرق فاسق فاجر حکمران کی حکومت کو اس قوم نے تسلیم کیا ہوا اس کو سرکہ تاج بنا کے قوم بیٹھی ہوئی تھی مطمئن تھی وہ جو افصل جہاد ہے ظالم مکمران کے خلاف کلمہ حق پکار یہ معاشرے میں طریقہ نظر نہیں آتا تھا اس وجہ سے یہ ساری چیزیں یہ لط جو ہے وہ سارے معاشرے میں عام ہو چکی تھی معاشرے کے اندر شراب نوشی اور زناکاری اور بدکاری عام تھی حاکمی کا رنگ سارے معاشرے پہ غالب ہے معاشرے کا سب سے مالدار شخص قدار بن صالف جس کا نام بتایا جاتا ہے اس نے بیڑا اٹھایا تھا اس اونٹنی کو مارنے کا قدار بن صالف کے حوالے سے بھی یہ سب حوالہ جات میں آپ کو تاریخ ابن خلدوم کے حوالے سے بتا رہی قدار بن صالف یہ اس معاشرے کا وان اف تا ٹاپ لائن رچسٹ من ان دا سوسائی تھا سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھا یہ بھی ولد الحرام تھا یہ شرابی بھی تھا یہ زانی بھی تھا اونچہ لمبا بیل ڈول والا خوبصورت سرخ سفید رنگت نیلی نیلی آنکھیں لیکن انتہائی بدکار قدار بن صالف کا ایک دوست مستا اور یہ دونوں انتہائی بدکار اور فہش اور بے خیائی بے خیائی کا کام کرنے والے یہ دو فہشہ عورتوں کے ساتھ ملوث تھے قدار کتام کے عشق میں اور مستا کبال کے عشق میں ملوث تھا ایک دن قدار بن صالف اور مستا نے اپنی معشوق کتام اور کبال سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے شرط لگا دی کہ اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو ہم تمہاری تمنا پوری کریں گے بس یہ ان معشوق ان فہش فہش عورتوں کا یہ مطالبہ تھا کہ قدار بن صالف جو نشے میں مست تھا یہ کوئیں کے پاس چھپ کے بیٹھ کیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا جہاں پہ اونٹنی پانی کی پانی کی پینے کی باری آتی تھی قدار بن صالف اس کوئیں کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا اونٹنی اپنے بچے کو لے کر کوئیں پر پانی پینے کے لئے آئی تو اس بدبخت نے اشقاہ سب سے زیادہ جو قوم کا بدبخت شخص تھا اللہ کے حدود کی نافرمانی کی اور سورہ عراف کی آیت نمبر سیونٹی پنڈلی کے اندر جو مسلز یا جو پتھوں کے ٹینڈن اور ریشے ہوتے ہیں ان کو کوچے کہتے ہیں قدار بن صالف نے اونٹنی کی ٹانگ پر وار کیا تھا اور ٹانگ پر وار کرنے کا ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی اونچی لمبی اتنی قداور تھی کہ اس کو زبا کرنا یا اس کو نہر کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا اس کو قابو کر کر اس کو ہلاک کرنا تو ایک فرد کیلئے ممکن ہی نہیں تھا اور ویسے بھی کچھ معاملات میں آتا ہے کہ اس نے دانستہ ٹانگیں بھی اس لیے کونچے کٹی تھی کہ یہ بھاگ نہیں سکے گی تو پھر اس کے بعد جب گر جائے گی تو اس کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بہرحال انہوں نے اونٹنی کی کونچے کٹی کیونکہ وہ اتنی کداور تھی اب جب اونٹنی کی کونچے کٹی گئی تو یاد رکھئے گا مجزہ اللہ کا تھا حدود اللہ کی تھی جیسے مجزانہ طریقے سے آئی تھی ویسے مجزانہ طریقے سے چیخ مار کے غائب ہو گئی اب جب یہ اونٹنی جب یہ اونٹنی غائب ہو گئی نہ قطل اللہ اللہ کا مجزہ جب یہ غائب ہو گیا تو قوم کے لوگ بھاگے بھاگے حضرت صلی اللہ کے پاس آیا اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ماملہ ہو گیا اب ظاہر ہے اس کے بعد اس قوم نے عذاب سے دوچار ہونے والے تھی یہ قوم ایک فرد نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا قدار بن صالح فرد واحد نے اس اونٹنی کی کونچے کانٹی پوری بستی پر عذاب کیوں آیا ساری بستی عذاب سے دوچار کیوں کر دی گئی یاد رکھئے گا اس قوم کا گناہ اس فرد واحد کے گناہ کے ساتھ شامل تھا یہ قوم اشتبائی طور پر اس ایک فرد واحد کے اس گناہ میں اس عمل میں برابر کی شامل تھی اچھے تو ایک نگاٹی تھی لیکن کچھے کٹتی ہوئی تو ساری قوم نے دیکھی تھی حدود تو ایک فرد نے توڑی تھی لیکن حدود ٹوٹتی ہوئی اور حدود سے تجاوز کا تماشا تو ساری قوم نے دیکھا تھا اور ساری قوم اس کا خاموش تماشا ہی بنی تھے قوم میں سے کسی نے اس کے ہاتھ نہیں تھامے تھے قوم نے اپنی ہاتھ اپنی زبان کے ساتھ اس قدار بن صالب ظالم حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے فاسق فاجر کو روکا نہیں تھا کوئی اس کے خلاف اٹھا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ وآل کی حدیث مبارکہ کی تنبیح موجود ہے کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھام لوگے تو پھر اللہ تمہیں عام عذاب دیکھا پھر گھن اور گہن دونوں پس داتے ہیں عذاب عام آتا ہے جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے گناہوں کی خوگر ہو جاتی ہے عادی ہو جاتی ہے گناہوں نافرمانی اور سرکشیوں کو دیکھتی ہے اور اس کے کان پر جونی رینگتی اس کے دل کو فرق نہیں پڑتا اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے اس کی زبانیں نہیں چلتی تو ایسا معاشر جس کے اندر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر معاشر کی برائی کا نظام جس معاشر سے اٹھ جاتا ہے وہ قوم عذاب سے دوچار کر دی جاتی یہ گناہ اجتماعی گناہ تھا اب جب قوم حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اس اونٹنی کے غائب ہونے کا تذکرہ لے کر آئی حضرت صالح علیہ السلام چیخ مار کے غائب ہو گیا اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو قرآن میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا فقالا فرمایا تمتاؤ فی دارکم سلا ستا ایام ذالک وعدم غیر مقذوب اب اپنے گھروں میں تین دن آرام کر لو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا دیں گے تین دن بعد عذابِ الہی کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کر دیا اور ہمیں روایات سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن عذاب آ جائے گا ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا قوم نے جب عذاب کی وعید بھی دے دی گئی اس کے باوجود قوم اپنی بدبختی اپنی زد اپنی ڈھٹائی اور اپنی اناد پر جمی رہی پھر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی سورہ نمل کی آیت نمبر اٹھالیس میں اٹھالیس سے لے کے ففٹی وان تک اس قتل کی سازش کا تذکرہ بیان کیا گیا اور یہ بالکل اس لیے مکہ کی صورتوں میں بیان کیا گیا کہ مشرقین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتلوں کی سازش جو ہے وہ اسی دور میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہوں نے شبخون مارنے کا ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بڑھتے اللہ کا ہاتھ اس قوم پر بڑھا اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا آج ہی ہم نے سورہ خود کے ترجمے میں آیت نمبر سکس ہیسائی سکس میں دیکھا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کی ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچا لیا تو گویا اللہ کا حکم جب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی ایمان لانے والے بچ گئے اور قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا قوم سمود پر عذاب کس کس شکل میں آیا تین قسم کی عذابوں کا تذکرہ ملتا ہے سوائحتن دھماکہ دھماکہ یا چیخ رجفتن زلزلے اور سوائقتن قڑک سورہ عراف کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَصَتُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ موکے بل اندے گرے ہوئے تھے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ ڈھائی ہزار زلزلے آئے تھے پیہ در پیہ اوپر نیچے یکے بعد دیگرے کنزیگریف ڈھائی ہزار زلزلے آئے زمین ہلا ماری گئے پھر آتش فشاں پھٹا اور آتش فشاں کے پھٹنے سے سیاہ دھوان جو ہے وہ محول کو اس نے قصیف کر دیا اور آتش فشاں کے پھٹنے سے یہ جو زہریلے بادل اور یہ جو زہریلہ دھوان جس نے محول کو مطافن کر دیا تھا یہ بستی کے اوپر یہ دھوان اور یہ کالے بادل جب چھائے تو ان لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا وہ زلزلوں اور دھماکوں کا عذاب تو تھا پہلے زلزلوں کا عذاب پھر آتش فشاں کے پھٹنے سے دھماکوں کا عذاب اور پھر اس دھماکے کے بعد وہ سیاہ دھوان جب چھایا تو ان کے لیے سانس لینا دھوبر ہو گیا یہ اپنے گلوں کو پکڑتے مو کے بل چیخیں مارتے وے اندھے مو گر گئے جاسمی نفی داری ہم اندھے مو اپنے گھروں میں گرے اور یہ چیخ کا عذاب تھا قوم چیخ چیخ کر ہلاک ہو گئی اس قوم کی باقیات مدائن سوالے کی شکل میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہزاروں اکڑ ارازی میں آج ان کے بلند و بالا پہاڑوں میں تراشے ہوئے بخلات کے کھنڈرات عبرت اللہ لے لبسوار کی شکل میں موجود ہے اس واقعے کے بعد بستی پر عذاب کے واقعے کے بعد حضرت سوالے علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بچا لیا گیا اپنے ساتھیوں سمیت ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت سوالے علیہ السلام پہلے شویب پہلے شام کی بستی میں تشریف لے گئے اجرت کر کے پھر کچھ دیر فلسطین کے علاقے میں رہے اور پھر مکہ واپس آگئے تیس برس تک واضو نصیت کرتے رہے پچاسی برس ایٹی فائیو یئرز کی عمر پائی اور مکہ ہی میں انتقال ہوا پیغامِ عبرت کیا ہے اصول کیا ملتے ہیں جب کوئی قوم شرک الہاد اور ٹیڑ پر جم جاتی ہے تو عذابِ الٰہی کی مستحق قرار پاتی ہے جب کوئی فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے تو خسارے سے دوچارک ہوتی ہے جب کوئی قوم ظالم جابر مشرک بدکار شرابی فاسکوں فاجروں کے عمل کرنے والے حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے آرام سکون سے بیٹھی رہتی ہے تو یہ قوم خسارے سے دوچارک ہوتی ہے جو قوم منکرات کی خوکر ہو جائے آتی ہو جائے گناہ کو دیکھنے کے بعد تڑپ کے اٹھنا جائے ظلم اور زیادتی کے خلاف نہ ان کی زبانیں چلیں نہ ہاتھ اٹھیں جس معاشرے میں سے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ نکل جاتا ہے تو یہ قوم امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر سے فقدان کرنے والی قوم رحمتِ الٰہی سے محروم کر دی جاتی ہے جب کوئی قوم یا اس کے افراد فردن یا اجتماعی سطح پر اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگیں تو یہ قوم غزبِ الٰہی سے دوچار ہو جاتی ہے قومِ سمود کی رودات کے بعد اگر آج ہم اپنے قوم کے حالات کا محاسبہ کرنے جائزہ لے لیں تو آج منحیس القوم شرک ہمارے اندر عام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے نظام کے برخلاف تاغوتی نظاموں اور نظام حکومت کے قلادے ہم اپنے گلوں میں ڈال کر راضی ہیں آج ہم بحسیت قوم ظالم جابر فاسق فاجر بدکار شرابی زانی حکمرانوں کی حکومتوں کو سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں آج میری قوم کے اندر ہر سطح حکومت کی سطح پر حکمرانوں کی سطح پر مترفین کی سطح پر حدود اللہ کو توڑا جا رہا ہے اللہ کے قوانین نافذ نہیں ہے اسیمبلی کی سطح پر کیپنٹ کی سطح پر سینٹ کی سطح پر حدود آرڈننس کا پاس ہو جانا زنا کی حدود کا کھل م کھلا مزاق نہیں تو اور کیا ہے یہ حدود آرڈنس کا پاس ہو جانا اور قوم کا خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھنا یہ کیا ہے سزائیں بھی تو ملتی نظر آ رہی ہیں زلزلے آئے اللہ سبحانہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک چھتری تمل جمع ہو گئے ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے مجزہ ہی تھا تخلیق پاکستان یاد رکھیے گا مجزہ تھا ایک نحیف قمزور ٹی بی کا ٹی بی کا مریض ان لوگوں کا سردار تھا اور پھر کتنے سالوں میں کتنی کلیل مدت میں قوموں کی تاریخ میں کچھ نہیں ہوا کرتے پاکستان کے مسلمانوں کی جد و جہد اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت قربانیاں تھی بہت خون کی ندیاں بہائی گئیں تھی لیکن جتنی تھوڑی دیر میں پاکستان کے مسلمانوں کو آزاد دی ملی تھی قوموں کی تاریخ میں یہ میاد کچھ نہیں ہوا کرتے قوموں کی تاریخ کے اوراک لٹ کر دیکھ لیجئے اتنا چھوٹا اسمہین قوموں کی آزادی کیلئے کچھ نہیں ہوا کرتا اللہ نے اتنی تھوڑی میاد میں تھالی میں رکھ اتنا خوبصورت ریاست اتنا خوبصورت ٹکڑا دے کیا زنا کی حدود ہے کی قصاص کی حدود ہے کی سرقہ کی حدود ہے کی قوانین الہی ہے کی حدود القرآن ہے سب پامال ہوتی ہیں سب کا مزا اڑھا جاتا ہے سب کو توڑا جاتا ہے کٹ گیا نا ملک ہم نے ملک کی گوچیں کاٹی کے نہ سکوت دھاکہ کی رودان سکوت دھاکہ کی رودان کیا قوموں کی تاریخ میں بدترین عبرت نا باب نہیں ایک لاکھ جنگی کہتی ہتھیار پھینکنا دنیا کی بہترین فوج کے ایک لاکھ سپائیوں کا ہتھیار پھینکنا اور اتنے خوبصورت خدا دار ٹکڑے کا سکوت دھاکہ میں دو ٹکڑے ہو کے رہ جانا مجھے بتائیں یہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے میری قوم نے تو شاید محسوس نہیں کیا لیکن تب بھی چیخوں کا عذاب آیا تھا تب بھی چیخوں کا عذاب آیا تو قوم ہل کے رہ گئی تھی مملکت ہل کے رہ گئی تھی جب سکوت دھاکا کا حکم ہوا تھا تو ماہر ہوتی رہی بیویاں تڑپتی رہی ایک سال تک ہمارے پریزنر آف ویور ہندو وں دیا چیخوں کا عذاب تب بھی آیا زلزلے بھی آئے اور آج آئے دن ہماری گلیوں میں ہمارے کوچوں میں ہمارے سکولوں میں ہمارے مدرسوں میں ہماری مساجد میں دھماکوں کے عذاب نہیں آرہے اور پھر ان دھماکوں کے بعد اوندھے مو وہ زخمی خون میں لط پت میں آراب اپنی ٹی وی سکینز پر نہیں دیکھ رہے چیخیں مارتی ہوئی عورتیں چیخیں مارتے ہوئے بلکتے ہوئے سکولوں کالجوں کے بچے کیا میں اور آپ وہ فلق شگاہ نعرے نہیں سن رہے یہ ملک کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ چیخوں یہ دھماکے یہ زلزلے گہرے الہی تاکہ اس بڑے نست و نابود کر دینے والے عذاب سے پہلے قوم کو جنجور دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ روداتیں پڑھ کر اپنی غلط رویوں کا محاصبہ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے نظام کو تھامنے کا اہد کرنے کی تنفیق عطا فرمائے رکو نمبر چھے آیت نمبر سکسٹی ون وَإِلَا سَمُودَ آخَاہُم صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَا خِنْ غَائِرُهُ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صَالِ علیہ السلام کو بھیجا بات دوھرا لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء کو ایک خاص قوم ایک خاص علاقے خاص خطے اور خاص وقت کے لیے مبووز کیا گیا تھا آپ رحمت للعالمین کے طور پر قیامت تک دین دے کر بھیجے گئے اور پھر نبیوں کو ایک خاص قوم کیا انہی کی قوم میں سے بھیجا گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی نے کیا فرمایا نبی نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو ہر نبی کا انداز یا قومی نبی کی دعوت سارے مبلغوں کے لیے دائیان دین کے لیے پیغام دعوت میں نبیوں کی دعوت میں محبت خلوس اخلاص کی چاشنی عیسار کی شیرینی اور اپنایت قرب اور ایک لگاؤ کا سا اور محبت کا سا تعلق یا قومی اور پھر ہر نبی کی دعوت ہمیشہ ایک ایک اللہ کی بندگی کرو عقیدہ توحید اور اس اس واحد رب کی عبادت اور بندگی کا حکم اور دعوت ہر نبی کی دعوت ہے کیونکہ دین بنیادی طور پر ہمیشہ ایک رہا ہے رب ایک دین ایک دین کے ارکان ایک دین کے اقائد ایک یہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بس آیا لہذا تم اس کی معافی چاہو اور اس کی طرف پر لٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا جواب دینے والا ہے انبیاء کو ان کی بستی کی طرف بشیر و نظیر بنا کر پھیجا گیا خوش خبری دینے والا اور برے انجام سے درا کر متنبہ کرنے والا نبیوں کی دعوت میں آج میرے اور آپ کے لیے دین کی دعوت کا بہت بڑا اگلا پیغام دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو امید کی طرف دعوت دیں گے دین خوف اور امید دو چیزوں کے درمیان چلتا ہے سب سے پہلے اللہ کی رحمانیت اس کی بخشش کا تذکرہ اس کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر کے لوگوں کو امید دلا کے دین کی طرف لانا یہ دین کی حکمت دین کی دعوت میں حکمت کا تقاضہ ہے لوگوں کو خوف زدہ کر کے متنفر کر کے حیبت زدہ کر کے اللہ کی سختی اور اس کے قاخر ہونے کا تذکرہ کر کے دین سے خائف ہو کر نہ امید ہو کر بھگانے کا مقصد دین کی دعوت کا مقصد نہیں انہوں نے کہا اے سوالے اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات بابستہ تھی ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا رہا اور ہر نبی اپنی نبوت سے پہلے اپنی قوم کے اندر برگزیدہ عزت والا مقبول اور محبوب اور منظور نظر ہی رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کیا ہے نبوت سے پہلے کیا لقب تھا اپنی امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے حلف الفضول کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نظر آتے ہیں حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ جھگڑوں کو خاتمہ کرنے کا فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر آتا ہے اور پھر دعوت کا پہلا مرحلہ جب آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ یا لشکر تم پر خملہ کرنے والا ہے تو کیا مانوگے سب نے یک زبان کہا تھا مانیں گے ہر نبی نبوت سے پہلے اپنی بستی اپنے معاشرے اپنی برادری کیلئے بڑا معتبر بڑا معتبر بڑا بائزت بڑا اہمیت کا حامل ہوتا تھا کیونکہ اللہ نبوت سے سرفراز معزز لوگوں کو کرتا نبوت سے مخالف ہو جاتے لوگ اپوزیشن کرتے اور لوگ وہ سارے امیدیں جو پہلے وابستہ کرتے تھے ان سب کو ملیا میٹ اور دھیر کر کے رکھ دیتے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا تھا حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قوم نے کہا ہمیں تمہیں اچھی امیدیں وابستہ تھی یعنی تم ہمارے اندر اتنے بارسوخ تھے اتنے قابل اعتمار تھے اتنے صاحب صلائیہ تھے ہمارے اندر بہت خیر لاؤگے ہمارے اندر بڑی بھلائی پیدا کروگے ہمارے اندر کوئی اچھے اچھے کام کروگے لیکن تم تو ہمیں ہمارے پچھلے قابل قابل قبول کیوں نہ ہوں کتنے پسندید اور محبوب کیوں نہ دین کی دعوت دینے کے بعد ان کی ہر دل عزیزی میں کمی ضرور آتی ہے کیونکہ وہ بات لوگوں کی پسند کی نہیں کرتے تو وہ جو پہلے اتنے محبوب اور مقبول تھے دین کی دعوت دینے کے بعد دیان دین اتنے اتنے مقبول النظر نہیں رہ جاتے اتنے ہر دل عزیز اور پسندیدہ نہیں رہ جاتے یہ محبتوں میں کمی آتی ہے یہ شورتوں میں کمی آتی ہے یہ چودراہٹوں میں کمی آتی ہے دین کی دعوت میں اگر برادری والے مخالف ہو جائیں اگر جو آپ پہلے بہت دل عزیز تھے اب نہ پسندیدہ اور نہ محبوب ہو جائیں تو غم نہ کیجئے گا یہ سنت رسول ہے یہ سنت انبیاء ہے اللہ ہمیں سنت پر چلنے میں استقامت عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ تو تو ایسا تھا کہ تجھ سے ہمارے بڑے توقعات واپستہ دی کیا تو ہمیں ان وہ چیز ہے جب کسی چیز کے درمیان آجائے تو وہ تعلق بن اپنے نہیں پاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لئے تعلق بالقرآن میں سب سے پہلی چیز جو نکالنے کا حکم دیا ہے ذالک الکتاب لا رئی بابی اس میں شک نہ کرنا گویا قوم صالح کو شک ہی نے مارا آپ نے فرمایا تم ریب اور شک سے بچو کیونکہ شک ہی نے پچھلی قوموں کو حلاقت اور بربادی میں مبتلا کیا صوالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک شاہدت رکھنا تھا اور پھر اس نے مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو محاسبہ محاخزہ ہر اس شخص سے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اور محاسبے کا اور محاخزے یعنی پکڑ کا فکر انبیاء علیہ السلام کو بھی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی سنت قسرت سے استغفار کرنا یہ محاسبے کڑ کا یہ خوف اور تقویٰ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں استغفار کیا کرو کیونکہ میں بھی ایک دن میں کم از کم سو دفعہ استغفار کرتا ہوں یہ نبیوں کی بھی سنت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کیونکہ محاسبہ اور محاخزہ کمی اور کتاہی پر اللہ کی سنت ہے اور بچا کوئی نہیں سکتا سوائیے کہ اللہ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے اسے کیا کرو مجزہ مانگا گیا تھا پہاڑ پھٹا تھا اس میں سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی تھی اور اس نے آکے بچہ جنا تھا پھر یہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کو جو مجزانہ طور پر اللہ کی نشانی کے طور پر دی گئی تھی اللہ نے پھر ساتھ حدود لگا دی اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اس سے ذرا تعارض نہ کرنا ورنہ کوئی زیادہ دیر گزرے گی نہیں کہ تم پر آزاد آجائے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے نا اللہ جو جب جہاں بستی ہیں ان کے قصے آدھا حصہ کہیں آدھا حصہ کہیں ان کو ملا کے ہم ایک کڑی بناتے ہیں اور جو میں نے آج آپ کو رودہ سنائی وہ مکمل کڑی اور مکمل داستان تھی انہوں نے اس کو مارا تھا کیسے مارا تھا وہ یہاں پر پوری وضاحت موجود نہیں ہے مگر انہوں نے اونٹلی کو مار ڈالا اس پر سوالے نے ان کو خبردار کیا کیونکہ گناہ تو ایک فرد کا تھا لیکن نہ روکنا قوم کا اجتماعی گناہ تھا اس پر سوالے علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا بس اب تین دن اپنے گھروں میں رہ لو ایسی میاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی اور ہمیں دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور پھر تم پر عذاب آئے گا آخر کار جب فیصلے کا وقت آگیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سوالے علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے انہیں محفوظ رکھا اللہ کے عذاب سے اور دنوں کی رسوائی سے بچاتی کونسی چیز ہے رحمت الہی رحمت الہی اگر کسی کے شامل خال نہ ہو تو نہ وہ عذاب سے بچتا ہے نہ وہ رسوائی سے بچتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے سمود صالح کی قوم اللہ سبحانہ تعالی یہ واقعات یہ قصے جو تُو نے قرآن میں کو یاد رکھنے اور ان سے اپنے عمل کے پیغام اور رسول وضع کر کے افلا یتفکرون افلا یتدبرون کر کے اپنا محاسبہ کر کے قصر سے استخبار کر کے اصلاح کی طرف چلنے کی توفیق اتاب فرما ربنا لا تزیق لوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکانتا الوحاب آمین